نمشکار دوستو www.dinashmiglani.com کے ہندی میڈیم کے سیشنز میں آپ کا سواگت ہے یہ ہے ہمارا ہندی میں پرسنٹیجز کا پریکٹیس سیشن نمبر ون ہے اس سے پہلے آپ سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ آپ ہمارے ہندی کا جو پرسنٹیج کا کونسپٹ سیشن ہے وہ جرور دیکھئے تاکہ جتنے طرح کے کورسٹنز ٹائپز ہم نے اس میں کور کیے ہیں اب ہم ان کی پریکٹیس کریں گے یہ ہے سیشن سسی سی جیل سسی سی ایچ ایسل ریلویز ایوام گورنمنٹ جوب ایگزامینیشن کے لیے کافی ہلفل ہے ادھک ویڈیوز کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.dinashmiglani.com پر لوگن کر سکتے ہیں چلیے ہم اپنے سیشن سے سٹارٹ کریں گے پرسنٹیجز سیشن نمبر ون راجیو کا ویتن سنیل سے پچیس پرتیشت ادھک ہے سنیل کا ویتن منوج سے چالیس پرتیشت ہے یدی تینوں کا ویتن ستاون سو روپے ہے تو بتائیے راجیو کا ویتن کیا ہے راجیو سنیل منوج ٹھیک ہے ہمیں کہہ رکھا ہے سنیل کا ویتن منوج کا چالیس پرتیشت ہے مان لیجئے منوج کا اگر سو ہے تو سنیل کا ویتن کتنے چالیس اور راجیو کا ویتن سنیل سے پچیس پرتیشت ادھک ہے اب دیکھو سنیل کا ٹونٹی فائی پرسنٹ نکالنے تو ٹین آئے گا اس کا مطلب اس کے حساب سے راجیو کا ویتن کتنے پچاس ٹھیک ہے تو یہ ایک طرح سے تینوں کے ویتن کا انپات آگیا فائیو انپات فور اسٹو ٹین اب ہمیں کیا کہہ رکھا ہے یہ دیت تینوں کا ویتن ففٹی سیون ہنڈرڈ ہے تو آپ کو راجیو کا ویتن نکالنے تو ستاون سو انٹو پانچ بائی انیس ٹھیک ہے تینوں کو جوڑ دیا انیس تین پہ جائے گا تین سو گناہ پانچ پندرہ سو تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں راجیو کا ویتن کتنا ہوگا پندرہ سو رپیہ ہوگا بھی ہمارے کوسچن کا آنسر ہوگا کسی پرکشہ میں ایک پرکشارتی نے کل انگ کا پچیس پرتیشت پرابٹ کیا اور وہے ساٹھ انگوں سے فیل ہو گیا مطلب جب پچیس پرتیشت آتے ہیں تو وہے ساٹھ انگوں سے فیل ہو جاتا ہے اسی پرکشہ میں ایک انے پرکشارتی نے پچاس پرتیشت انگ پرابٹ کیے اور اسے اترین انگ سے چالیس انگ زیادہ ملے مطلب جب ففٹی پسنٹ ملتے ہیں تو جو پاسنگ مارکس ہے اسے چالیس نمبر زیادہ ملتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ پرکشہ کے اترین انگ کو کتنے پرتیشت سے بڑھائے جائے کیوئے پورا انگ ہو جائے پہلے تو آپ یہ دیکھو کہ پاسنگ پرسنٹیج کیا آتی ہے ٹھیک ہے دیکھو دونوں میں کتنا انتر ہے پچیس پرتیشت کا اور مارکس میں دیکھیں کتنا ڈیفرنس آ رہا ہے ہنڈرڈ کا تو ٹونٹی فائی پرسنٹ ہنڈرڈ کے برابر ہیں مدلہ سو پرسنٹ کتنا ہو گیا چار سو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کل پرکشہ چار سو مارکس کی ہے اب اگر پاسنگ کی بات کریں تو اگر آپ کے چار سو میں سے ففٹی پرسنٹ آتے ہیں مدلہ دو سو آتے ہیں تو آپ کے چالیس نمبر زیادہ ہیں پاسنگ مارکس ہے تو کتنے بچے ایک سو ساٹھ اب آپ کیا کہہ سکتے ہیں بھی ایک سو ساٹھ پہ آپ پاس ہوتے ہو اور پاسنگ مارکس ہے چالیس تو کوسٹن یہ پوچھا ہے کہ اترین آنکوں کو کتنے پرتیشت بڑھا دیں کی وہ پرن آنک ہو جائے مدلہ ایک سو ساٹھ کو کتنے پرتیشت بڑھا دیں کی وہ چار سو ہو جائے تو ایک سو ساٹھ کو اگر چار سو کرنا ہے تو دو سو چالیس بڑھانا پڑے گا دو سو چالیس بائے ایک سو ساٹھ گناہ سو اسی تین اسی دو دو پچاس پہ جائے گا تو پچاس گناہ تین ایک سو پچاس پرتیشت ٹھیک ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پرکشا کو اگر انکوں کو ایک سو پچاس پرتیشت تک بڑھا دیا جائے تو وہے پرن آنک ہو جائے گا تو دی آپ کا آنسر ہوگا کسی پرکشا میں اسی پرتیشت ویدیارتی گھنیت میں ہندی میں اور پچھتر پرتیشت ویدیارتی گھنیت میں اترین ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اٹھارہ پرتیشت دونوں میں انترین ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھو اٹھارہ اگر دونوں میں انترین ہیں اس کا مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں بیاسی پرتیشت ویدیارتی پاس ہوتے ہیں مطلب بیاسی پرتیشت وہ ہے جو کم سے کم ایک سبجیکٹ میں پاس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب چار سو اٹھتیس ویدیارتی دونوں ویشوں میں پاس ہوئے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر ہم اس میں سمپل سیٹ تھیوری لگائیں A union B جو ایک طرح سے N of A plus N of B minus N of A intersection B کے برابر ہوتی ہے تو یہ تو ہوتے ہیں ابھی کتنے چھاتر کم سے کم ایک سبجیکٹ میں پاس ہوں گے بیارسی یہ ہو گیا اسی اور یہ ہو گیا پچھتر یہ آپ نے ایسے کر دیا ٹھیک ہے اس کی value اگر ہم نکالیں تو یہ 73 آگی مطلب جو دونوں میں پاس ہوئے ہیں وہیں میرے کتنے ہوگے 73% ہوگے اب کہتا ہے 438 جو ہیں وہ دونوں میں اتر ہوئے ہیں تو 73% جو ہیں وہ ایک طرح سے 438 کے برابر ہیں تو 100% کتنا ہوگا 438 by 73 گناہ 100 یا 6 پہ چلا جائے گا تو کتنا ہو گیا 600 تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کل کتنے چھاتر ہوں گے جو پرکشا میں سمجھلت ہوئے تھے 600 چھاتر ہوں گے تو اے ہمارے question کا answer ہوگا 600 چھاتر کسی مشرن کی ماطرہ ساٹھ لیٹر ہے ٹھیک ہے اس میں بیس پرتیشت دودھ ہے مطلب بارہ دودھ ہے اور پانی کتنا 48 کیونکہ ساٹھ کا آپ نے بیس پرتیشت نکالا بارہ آئے گا ٹھیک ہے اور بچا پانی 48 کہتا ہے کتنا لیٹر پانی ڈالا جائے دیکھو نیچے والا پانی ہے تو مان لیجئے آپ نے ایکس لیٹر پانی ڈالا اب دودھ پندرہ پرتیشت ہو گیا دیکھو یہ دودھ ہے اور یہ پانی ہے اب پندرہ پرتیشت ہے تو پندرہ دودھ ہے تو پانی کتنا ہوگا 85 یہ چیز آپ نے دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے بس اب آپ کو ایکس چاہیے دیکھو ویسے تو سیدھا ہے پانچ تین پہ جائے گا پانچ جائے گا سترہ پہ تین جائے گا چار پہ سترہ ادھر گناہ ہوا 68 ایکول ٹو 48 پلس ایکس یہاں سے آپ ایکس کی ویلی نکالو اس میں بیس لٹر پانی ایڈ کیا جائے تو یہ پندرہ پرتیشت دودھ ہو جائے گا مطلب کی سی ہمارا انسر ہوگا ایک کمرے کے فرس کی لمبائی اور چوڑائی ماپنے میں تروٹی کر دی جاتی ہے لمبائی کا ماپ اس کے واسطبک ماپ سے تیس پرتیشت ادھک مطلب اگر ایکس اور وائی میرا واسطبک ماپ تھا تو لمبائی کا ماپ لے لیا میں نے ون پائنٹ تھری ایکس تیس پرتیشت ادھک ٹھیک ہے اور چوڑائی کا ماپ جو ہے وہ ہے واسطبک ماپ سے دس پرتیشت کم لیا مطلب پوائنٹ نائن وائی آپ نے لیا کہتا ہے یہ دی اس تروٹی کے قارن دس روپے پرتی ورگ میٹر سے کالین بیچانے کا خرط چھ سو اسی روپے بڑھ گیا اس کا مطلب شترفل کتنا بڑا اڈسٹھ ایک ورگ میٹر کا دس روپے ہے چھ سو اسی کا ہو گیا اڈسٹھ روپے اب دیکھیں شترفل کتنا تھا یہاں تھا ایکس وائی اگر ہم یہاں سے نکالیں تو کتنا ہو جائے گا ون پوائنٹ ون سیون ایکس وائی تو شترفل کتنا بڑا پوائنٹ ون سیون ایکس وائی تو یہ ہے ویلیو میری چھ سو اسی کے برابر ہے ٹھیک ہے کوششن یہ ہے واسطبک شترفل کتنا ہے تو دیکھو واسطبک شترفل تو ایکس وائی ہوگا تو اگر پوائنٹ ون سیون ایکس وائی کی ویلیو چھ سو اسی ہے تو xy کی ویلیو کیا ہو جائے گی 680 by 0.17 سترہ چار پہ چلا جائے گا چالیس سو اوپر آگیا چار جار سترہ چار پہ جائے گا چالیس ٹھیک ہے تو سو اوپر ہے یہاں پر تو اس کو آپ سولو کریے ایک طرح سے یہ جو ہمارے پاس آرہا ہے ویلیو یہ ہے بنے گا 680 ٹھیک ہے بائے سترہ گناہ سو ٹھیک ہے تو یہ چار ہزار ورگ شترفل کا ایڈیا آرہا ہے xy جو ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم اپنا آنسر کیونکہ 68 ہے نا سوری 68 ہے تو 0 نہیں آئے گا یہ تو ایک طرح سے چار سو آ جائے گا ٹھیک ہے تو آنسر کیا آ جائے گا a چار ہزار ورگ میٹر یہ ہے ہمارا آنسر ہوگا چینی کے بھاو میں پچیس پرتیشت وردی ہو جانے کے کارن کوئی گرہنی اپنی خپت کتنے پرتیشت کم کر دے کہ تاکہ پریوار کا خرچ بلکل بھی نیابڑے ٹھیک ہے اب دیکھو اگر پریوار کا خرچ بلکل بھی نیابڑے تو یہ تو بلکل سیدھا فارملا لگنا ہے پچیس بٹا ایک سو پچیس گناہ سو ٹھیک ہے تو بیس پرتیشت ہمارا انصر ہو گیا کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے چینی کے بھاو اور بھاو اور اس کی خپت ملکل کسی چیز کا بھاو اور اس کی خپت کو اگر ہم آپس میں گناہ کر دیں تو یہ ہے ایک طرح سے خرچ کے برابر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بیس پرتیشت ہمارے کوسٹن کا انصر ہو جائے گا بی آپ کا انصر ہوگا ایک پرکشہ میں بیالیس پرتیشت ودیارتی گنیت میں باون پرتیشت ودیارتی انگریجی میں فیل ہوئے ٹھیک ہے انیس پرتیشت دونوں میں فیل ہوئے تمہیں بتانا ہے پاس پرتیشت ودیارتی کتنے ہیں تو دیکھو آپ یہ نکال لیجئے بھی کم سے کم ایک وشے میں کتنے ودیارتی فیل ہوئے کم سے کم ایک وشے میں کتنے ودیارتی فیل ہوئے تو بیالیس جمع باون مائنس انیس ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا چورانوے مائنس انیس یہ ویلیو ایک طرح سے پچاس یہ ویلیو ایک طرح سے پچھتر پرتیشت ہو گئی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ابھی کم سے کم ایک وشے میں فیل ہونے والے ویدیارتیوں کی سنکھیا پچھتر پرتیشت تھی تو اس کا مطلب جو دونوں وشوں میں پاس ہوئے وہ کتنے ہوں گے پچیس پرتیشت ہوں گے کیونکہ ٹوٹل ویدیارتی سو پرتیشت ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے کوششن کا انصر کیا ہو گیا اے کہ دونوں وشوں میں پاس ہونے والے جو ویدیارتی ہیں ان کی سنکھیا پچیس پرتیشت ہے ایلکوال اور پانی کے پچاس لیٹر مشرن میں پانی کی ماطرہ چالیس پرتیشت ہے ٹھیک ہے تو سیم کوششن ہے دیکھو پچاس لیٹر ہے پانی چالیس پرتیشت ہے مطلب بیس پانی ہے اور تیس ایلکوال ہے کتنا پانی اور ڈالیں کہ پانی کی ماطرہ پچاس ہو جائے پچاس پچاس ہو گیا پرسنٹ میں ہے تو یہ ایک ہو گیا تو یہاں سے ایکس کا ویلیو دس آئے گا تو بی ہمارے کوششن کا انصر ہو جائے گا بھی کتنا لیٹر پانی ڈالا جائے کہ اس کی ماطرہ پچاس پرتیشت ہوگی مطلب بی آپ کا انصر ہوگا دس پرتیشت بیس پرتیشت اور تیس پرتیشت کے کرم وار بٹے کس ایک ماطر بٹے کے سمتولے ہیں تو دیکھو مان لیجئے سو روپے ہمارے پاس اس کا انکت ملے ہے پہلے ہم نے دس پرتیشت کا بٹا دیا نائنٹی بٹا ہنڈرڈ بیس پرتیشت کا دیا اسی بٹا سو تیس پرتیشت کا دیا ستر بٹا سو ٹھیک ہے یہ کینسل ہو گیا ایسے یہ بھی کینسل ہو جائے گا بس یہ آپ نکال لو نو آٹھ بہتر گناہ سات تو کتنا ہو گیا یہ پانسو چار ٹھیک ہے زیرو زیرو کٹ گیا تو ففٹی پوائنٹ فور آ گیا مطلب سو روپے پر آپ نے پچاس پوائنٹ چار روپے کا بٹا دیا اس کا مطلب کیا بچا انانچاس پوائنٹ چھے مطلب یہ آپ نے ٹوٹل بٹا رہا دیکھو سو کی ویلیو آج اگر پچاس پوائنٹ چار ہے تو ایک جو کل بٹا ہوگا وہ میرا فورٹی نائن پنٹ چھے پرتیشت کا ہوگا بی ہمارا آنسر آئے گا کسی وسطو کے ملے میں پہلے دس پرتیشت کی وردی کی گئی اور اس کے اپراند بیس پرتیشت کی وردی کی گئی یدی انتیم بڑا علم ملے تیتیس روپے ہے تو ایکس میں پہلے دس پرتیشت کی وردی پھر آپ نے کری بیس پرتیشت کی وردی اور یہ ملے اب تیتیس کے برابر ہے تو آپ کو پرارمبک ملے نکالنا ہے یہ ایسے کینسل ہو گیا گیارہ تین پہ چلا جائے گا چار تین پہ جائے گا چار جائے گا پچیس پہ تین سے تین کینسل ہو گیا تو ایکس کی ویلیو کتنی آگئی پچیس آگئی تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کا جو پرارمبک ملے ہے وہ ہے پچیس روپے کے برابر ہے ڈی ہمارے کوسچن کا آنسر ہوگا یدی ورک کی پرتیک بوجا کو دس پرتیشت بڑھا دیا جائے تو شیطر فل میں کتنی وردی ہوگی دس جمع دس پلس ٹین انٹو ٹین بائی ہنڈرڈ ٹھیک ہے تو یہ ہے کتنا ہوا بیس جمع ایک تو ایک طرح سے کتنا شیطر فل وردی ہوگی اکیس پرسنٹ کی مطلب بی ہمارا آنسر ہو جائے گا کہ اس کے شیطر فل میں اکیس پرتیشت کی وردی ہوگی یدی کسی آیتہ کار بھوکھنڈ کی لمبائی پانچ پرتیشت میں بڑھا دیں اور چڑھائی دس پرتیشت کم کر دیں تو اس کے شیطر فل میں کتنا وردی ہوگا پانچ مائنس دس مائنس پانچ گناہ دس بٹا سو ٹھیک ہے تو یہ کتنا ہوا مائنس پانچ اور یہ کتنا ہوا مائنس پوائنٹ فائیو ایک بٹا دو تو ایک طرح سے مائنس پانچ پوائنٹ پانچ ہو گیا تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کے شیطر فل میں پانچ پوائنٹ پانچ پرتیشت کی کمی ہو جائے گی بھی ہمارے کوسچن کا آنسر ہوگا ایک ویقتی نے اپنی آئے کا بیس پرتیشت اپنے بڑے پتر کو دیا شیش کا تیس پرتیشت اپنے چھوٹے پتر کو دیا شیش بچیوی راشی کا دس پرتیشت ایک ٹرسٹ کو دیا اور اس پرکار سے اس کے پاس دس ازار اسی روپیہ بچ گیا تو ہم نے آئے بتانی ہے مان لیجئے اس کی آئے ایکس ہے دیکھو کبھی بھی کسی بھی کوسچن میں اگر آپ شیش کا کچھ پرتیشت دو تو آپ نے ایسے کرنا ہے ایکس مانیئے بیس پرتیشت اگر بڑے پتر کو دیں گے تو بچے گا کتنا اسی پرتیشت ایٹی بائی ہنڈرڈ پھر بچے ہوئے کا تیس پرسنٹ اس نے چھوٹے پتر کو دیا تو بچے گا کتنا ستر پرتیشت پھر باقی راشی کا دس بچیوی راشی کا دس پرتیشت اب کتنا بچے گا نبے پرتیشت یہ ہے ویلیو ہماری دس سجار اسی کے برابر ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو سولپ کرنا ہے یہ کینسل ہو گیا یہ کینسل ہو گیا زیرو زیرو کینسل ہو گیا ٹھیک ہے تو ایکس کا جو مان آئے گا ایک ہزار آٹھ گناہ سو ڈیوائیڈ بائی آٹھ گناہ سات گناہ نو ٹھیک ہے پہلے آپ دیکھو اسے نو سے کٹ لو نو ایک پہ جائے گا دس دس نو ایک پہ نو دنی اٹھارہ ٹھیک ہے سات جائے گا سولہ پہ آٹھ جائے گا دو پر مطلب کی ایکس کا جو مان ہے میرے پاس میں اور یہ سو ادھر جا رہا ہے مطلب اس طرح سے یہ بھی سول ہوئے گا تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کی جو انکم ہے وہے بیس ہزار روپے کے برابر ہوگی تو ہمارے کوسچن کا جو آنسر ہو جائے گا بیس ہزار روپے کے برابر آئے گا کسی سینک چھاونی میں انچاس پرتیشت سینک ہندی بولتے ہیں چھتیس پرتیشت انگریجی بولتے ہیں اور پندرہ پرتیشت دونوں بھاشائیں بولتے ہیں یدی نو سو سینک کوئی بھی بھاشا نہیں بول سکے تو انگریجی بولنے والے کتنے سینک ہیں ٹھیک ہے تو دیکھو ہمیں اے یونین بھی چاہیے بھی کیونکہ اس سے ہی ہم نکال پائیں گے تو انچاس جمع چھتیس مائنس پندرہ ٹھیک ہے تو یہ کتنا ہو گیا انچاس اور چھتیس ہمارا ہو گیا پچاسی مائنس پندرہ یہ ویلیو ہماری ستر پرتیشت آگئے مطلب کوئی ایک بھاشا بولنے والے کتنے سینک ہیں ستر تو کوئی بھی بھاشا نہ بولنے والے سینک کتنے ہیں تیس پرتیشت اب یہ تیس پرتیشت کی ویلیو نو سو کے برابر ہیں ٹھیک ہے تو تیس پرتیشت اگر نو سو ہے تو اس کا مطلب سو پرتیشت نکال لیں گے یہاں سے سو پرتیشت کتنا ہو گیا تین ازار ہو جائے گا اب کوئیسن یہ ہے انگریجی بولنے والے کتنے چھاتر ہیں کتنے سینک ہیں کیول انگریجی بولنے والے دیکھو چھتیس پرتیشت انگریجی بولتے ہیں پندرہ پرتیشت دونوں بولتے ہیں تو کیول انگریجی والے کتنے ہو گئے اکیس پرتیشت تو تین ازار کا اکیس پرتیشت نکال لوں چھتیس سینک ہو جائیں گے جو کیول انگریجی باشا بولتے ہیں مطلب کی سی ہمارے کوششن کا آنسر ہوگا چھتیس سینک ایسے ہوں گے جو کیول انگریجی باشا بولیں گے کسی سنستان کے این لوگوں پر سرویکشن کیا گیا اور پتا چلا کی ساٹھ پرتیشت لوگ چائے پیتے ہیں اسی سنستان نے اترکت پی لوگوں کا سرویکشن کیا اور پتا چلا کی سبھی چائے پیتے ہیں دیکھو این میں تو ساٹھ پرتیشت چائے پیتے ہیں اور پی میں سبھی چائے پیتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس نے یہ بھی پتا لگایا کہ اس دونوں کے لوگوں کی کل ستر پرتیشت چائے پیتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھو کل چائے پینے والے ہیں سکس این پلس پی ڈیوائیڈ بائی ٹوٹل این پلس پی یہ ہے ویلیو ایک طرح سے ستر پرتیشت ہے ٹھیک ہے اس کو سولو کر کے مجھے این یہ گیاد کرنا ہے کہ این پی کا کتنا پرتیشت ہے تو دیکھو آپ اسے سولو کر سکتے ہیں یہ کتنا ہو جائے گا سکس این پلس ٹین پی یہ بنا سیون این پلس سیون پی یہاں سے کتنا ہو گیا این کی ویلیو تھری پی آگئی تو ہم کہہ سکتے ہیں این بائی پی کتنا ہو گیا تین بٹا ایک کوسٹن یہ ہے این پی کا کتنا پرسنٹ ہے ملکہ تین ایک کا کتنا پرسنٹ ہے تو تین سو پرسنٹ ہے تین بٹا ایک گناہ سو سی ہمارا آنسر ہو جائے گا تین سو پرتیشت یہ ہے ہمارا آنسر ہوگا یدی اے کی آئے بی کی آئے سے پچیس پرتیشت ادھک ہے ملکہ بی سو ہے تو اے کتنا ہے ایک سو پچیس تو آپ سے پوچھا ہے بی کی آئے اے کی آئے سے کتنی کم ہے تو پچیس بٹا ایک سو پچیس گناہ سو ویسے تو سیدھا بھی آر پرتیشت ادھک ہے تو کتنی کم ہوگی آر بٹا سو پلس آر انٹو ہنڈرڈ پچیس پانچ تو یہ بیس پرتیشت ہمارے کوششن کا آنسر ہو جائے گا اے ہمارا آنسر ہوگا کتنے پرتیشت کم ہے بیس پرتیشت ایک آدمی اپنی آئے کا پچیس پرتیشت بچوں کی پڑھائی پر خرچ کرتا ہے شیش دھن راشی کا بیس پرتیشت وہ ہے بوجن پر خرچ کرتا ہے اور شیش چھتیسو روپے بچا لیتا ہے تو مان لیجئے اس کی آئے ایکس ہے دیکھو کیونکہ شیش راشی ہے تو پچیس پرتیشت تو اس نے بچوں کی پڑھائی پر خرچ کیا مطلب کتنا بچا پچھتر پرتیشت اب بچی ہوئی دھن راشی کا بیس پرتیشت یدی وہ بوجن پر خرچ کرتا ہے تو بچے کا کتنا اسی پرتیشت اب یہ ہے ویلیو جوڑ کر ہماری چھتیسو ہے ایکس ہمیں نکالنا ہے ٹھیک ہے پچیس تین پچیس چار چار جائے گا بیس پر بیس جائے گا پانچ پر تیم جائے گا بارہ سو پر اور ایکس کا مان ایک طرح سے کیا بنا بارہ سو گنا پانچ اگر آپ بارہ سو کو پانچ سے گنا کریں گے تو کیا انصر ہو جائے گا چھے ہزار تو ہمارا انصر کیا ہو گیا اس طرح سے وہے چھے ہزار روپے اس کی کل آئے ہوگی تب ہی وہے انت میں چھتیسو روپے بچا لیتا ہے تو یہ ہے ہمارے پرسینٹیج کے پہلے سیشن کا انڈ ہے پریکٹس سیشن اس طرح سے ہم دو تین سیشن کے جریعے الگ الگ ایکزامز میں پوچھے گئے پرسینٹیج کے جو کسچنز ہیں وہ ہم سولو کریں گے ادھک ویڈیوز کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.dinashmiglani.com پر لوگن کر سکتے ہیں جس پر ہم نے سبھی پرکار کے Mathematics, Reasoning ایوم انگلیش کے ویڈیوز کو فری میں ڈالا ہے تاکہ آپ اپنے گورنمنٹ جوبز کی تیاری کر سکیں یا آپ ہمارے یوٹیوب چینل دنیش مگلانی ٹیٹوریلز پر بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں آپ سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ آپ ہمارے ویڈیوز کو اپنے فرینڈز کے بیچ میں شیئر کریے تاکہ وہ بھی اپنی تیاری بڑے آسانی سے کر سکے دھنیواد